کر دی ہے توشا خانہ کیس میں چیمن پی ٹی آئی کی سزا موطل کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشا خانہ کیس میں چیمن پی ٹی آئی کی سزا موطل کر دی ہے حسین عمد چودری آگاہ کیجئے جی بالکل مختصر فیصلہ جو ہے وہ چیف جسس سامر فاروق کی سربائی نے دورپنی بینچ نے سنایا ہے اور چیف جسس نے ڈاکٹر بابا روان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کل ہم نے فیصلہ جب محفوظ کیا تھا تو کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا تھا آپ کی ترخواست منظور کر لی گئی ہے تو یوں توشا خانہ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے توشا خانہ کیس میں سزا کے خلاف جو سزا موطل کی درخواستی چیرمن پی ٹی آئی کی وہ منظور کر لی گئی ہے اور انہیں رہائی کے احکامات جاری کر دی گئے ہیں اب ظاہرہ اس پر تحریری حکم نامت جاری ہوگا اس کے بعد مچل کے جمع ہوں گے اور اس کے بعد بقاعدہ اس کا روائی کو آگے پڑھایا جائے گا تاہم اس وقت توشا خانہ کیس میں سزا موطلی کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے اور چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست موطلی کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں رہائی کے احکامات جاری کر دی گئے ہیں حسین احمد چودری ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اسلامباد ہائی کوٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موطل کر دی ہے توشا خانہ کیس اسلامباد ہائی کوٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی سزا کر دی ہے موطل سلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز دلائل مقامل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آرڈر کی کاپی بھی کچھ دیر کے بعد مل جائے گی چیف دستس کا بابا روان سے مقالمہ سلام آباد ہائی کورٹ کا چیمن پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا بھی حکم عام ڈیولپمنٹ سلام آباد ہائی کورٹ کا چیمن پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم سلام آباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کی سزا موتل کر دی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے حسین عمد چودری آگا کیجئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کی سزا موتل کر دی ہے اور تو شاہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کی سزا موتل کر دی ہے جو شاہ خانہ کیس میں اور اب اسلام آدھائی کورٹ چینمن پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے حسین عمد چودری آگاہ کیجئے جی بالکل پانچ اگستہ سیشن کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ عدالت نے موطل کر دیا ہے اور عدالت نے چینمن پی ٹی آئی کی سزا موطل جو ہے وہ کر دیا ہے انہیں ریای کے احکامات جاری کیے ہیں انہیں ریای کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں کمرہ عدالت جو ہے وہ اس وقت پھرچہ کچھ بڑھ چکا تھا چیف جسیس آمیر فاروق اور جسیس تارک محمود چانگیری نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا گزشتہ روز تمام دلائق سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا تھا آج جب ججز کمرہ عدالت میں آئے تو چیف جسیس آمیر فاروق نے ڈاکٹر بابر عوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی وقت مقرر نہیں تھا تاہم اسی لیے ہم نے جو ہے وہ کوئی وقت مقرر نہیں کیا تھا آپ کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے درخواست چونکہ سزا موطلی کی تھی اس لیے چیرمنٹ ویڈی آئی کی سزا موطلی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور انہیں رہا کرنے کے احکامات جاری کیے گئی ہیں اب چونکہ مچنکے جو ہے وہ جمع ہوگے کچھ دیر بعد جو ریجسٹار ہیں وہاں پر اور اس کے بعد جو تحریری حکم نامہ جاری ہوگا اور اس کے بعد تحریری حکم نامہ جو ہے وہ اٹک جیل کے جو سکری فنڈے نے ان کو بھیجا جائے گا اور اس کے بعد رہائی کے احکامات جو ہے وہ عمل در آمن مکمل ہوگا اور اس پر جو رہائی ہے وہ عمل میں لائی جائے گی لیکن دوسری چانیل چونکہ یہ بھی خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کسی اور تیس میں گرفتار نہ کیا جائے اس حوالے سے بھی چیئرمن پی پی آئی نے ساماد آئی پورٹ سے رجوع کر رکھا ہے درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے نیپ پولیس اور ایف آئی اے کو جو ہے وہ درخواست میں فریق بناتے ہوئے عدالت نے کہا ہے کہ مزید جو ہے وہ گرفتار نہ کیا جائے تاہم اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ اس درخواست کو نہیں دیکھا گیا نہ ہی آرڈر کیا گیا ہے